بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کو ہم سٹڈی کرنا عام طور پر اتنا پسند نہیں کرتے ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتے لیکن وہ معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز ان کی چل رہی ہوتی ہیں انہی لوگوں میں سے ایک جو گروپ ہے وہ خسنوں کا بھی ہے انہیں لوگ خواجہ سرا بھی کہتے ہیں تو ہمیں دیکھیں اگر بزار میں نکلتے ہیں تو آپ کو چوکوں میں یہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں شادیوں پہ یہ ناشتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ بدنامے زمانہ جو چوک ہے ایسے حسین چوک ہے وہاں پر یہ آپ کو پروسٹیوشن میں بھی involved ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ معاشرے میں بہت کم کم نظر آتے تھے اب یہ بہت زیادہ وافر ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ فینومنا ہے کیا؟ یہ خسرے ہیں کون؟ ان کا مقصد کیا ہے سوسائٹی میں؟ ان کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم ان کو جان سمجھ سکیں معاشرے کا اگر حصہ ہے تو اس کو ہم پوزٹیوشن سے استعمال کر سکیں تو مختی سوالات ہمارے تماغ میں جنم لیتے ہیں اور انہی سوالات کا جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءالا آپ کو دوں گا کہ آپ کو ان کی جو گروپ ہے ان کی خیئت یعنی کہ یہ ہیں کیا؟ یہ سمجھ آ جائے گی؟ ان لوگوں کی سیکالوجی کیا ہے؟ وہ سمجھ آ جائے گی؟ تو پھر اس کے بعد یہ آپ کا اوپر منحصر ہے کیا آپ کا روئیہ ان کے ساتھ کیسا رہے گا؟ ابھی تو لوگوں کا بڑا عجیب و غریب روئیہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ عجیب و غریب ریمارکس پاس کرتے ہیں کچھ لوگ تشہدد امیز روئیہ بھی اختیار کرتے ہیں کچھ لوگ نفرت سے ان کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ شہفت سے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ مختلی لوگوں کے مختلی روئی ہیں اور یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا روئیہ کیا ہوگا؟ میرا کام ہے آپ کو اس کے متعلق ایک آگاہی دینا کہ یہ کیا ہے؟ تو جناب یہ جو خسرے جو ہیں ہم بچپن میں دیکھتے تھے ہم جانتے تھے کہتے تھے کہ یار یہ وہ ہیں جو نہ ہیوں میں ہیں نہ شیوں میں ہیں نہ مرد ہیں نہ نہ عورت ہیں تو ہمیں یہ ہی پتا تھا کہ اگر ان کو نیوڈ کیا جائے تو ان کے جو جنسی عضا ہیں وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں روڈیمنٹری ہوتے ہیں نامکمل ہوتے ہیں تو اور ان کو ہی خسرے کہتے ہیں تو ہماری یہ بات خاصی حد تک ٹھیک تھی اصل میں تو خسرا اسی کو کہتے ہیں جن کے ادھورے جنسی عضا ہوتے ہیں لیکن جس تداز میں یہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں نیچر میں اس قسم کے لوگ اتنے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں اس کے اندر تو اس سارا کو سٹیڈی کرنا بڑا ضروری ہے اگر ہم ایک گروپ کو دیکھیں گروپ خسروں کا بہت بڑا ہوا تو ہمیں دیکھیں گے اس میں مختلف قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کے تمام کی مختلف جو حصیت ہے پروپورشن ہے وہ بتاؤں گا کہ وہ کون کیسے کیسے ہوتے ہیں دیفنیٹلی جو سب سے جو اہم گروپ ہے سب سے زیادہ بڑا گروپ نہیں سب سے اہم گروپ وہ خواجہ سراکھوں ہیں خسروں کا ہے جنہیں ہم بچپن میں خسرا کہتے تھے کہ جو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں جو مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں اصل میں یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ قدرت کی استمدریفی کا شکار ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے یا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی لیکن سم ٹائم اس کی بیچ والی چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو جسومیں ہوتے ہیں جو بچہ بناتے ہیں ان میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ ایسا بچہ ایک جو مرد ہے اس کے اندر ایک ایک ایکس کرومسوم ہوتا ہے جسے ہم سیکس کرومسوم میں کہتے ہیں ایک وائی کرومسوم ہوتا ہے جب یہ دونوں کٹھے ہو جائیں تو ایک مرد پہلا ہوتا ہے جب دو ایکس پہلا ہو جائیں دو ایکس ایک سیل میں ہوں تو وہ عورت ہوتی ہے سو ڈبل ایکس جو ہے وہ عورت ہوتی ہے ڈبل ایکس مرد ہوت جو ہیں لیکن جو یہ خسرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتے ہیں خسرے ہیں ایک ہوتی خسریہ ہیں کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے خسرے جو ہوتے ہیں یہ ڈبل اصل میں ڈبل ایکس وائ ہوتے ہیں یعنی عورتوں کے دو ایکس کرومیس بھی شامل ہوتے ہیں اور ایک وائے بھی ہوتا ہے یہ خسرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خسریاں ہوتی ہیں وہ ان میں سنگل ایکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں کلائن فلٹر سنڈروم اور ٹرنر سنڈروم وہ آپ اس میں نہ جائیں ہم نے خسرہ خسری کی جو فرق ہے وہ آپ پہ واضح کر دیا کہ وہ کیا ہوتے ہیں پھر ایک خسرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کروموسون سے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں نورمل ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ اور قسم کے پدائشیٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ ہے جو ایکس وائے کا ہے اسے مرد پیدا ہونا ہے لیکن اس کو ٹیسٹسٹیرون جب اس کی کروتھ ہو رہی تھی ماں کے پیٹھ میں وہ نہیں ملا سی تو وہ لڑکی کی طرح پیدا ہوگا وہ لڑکی پیدا ہو گئی لیکن اس کے کروموسون مل والے ہیں بعد میں اس میں دوسرے کریسٹسٹک بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اور قسم ہو گئی ایک اس سے اُلٹ بھی ہوتی کہ لڑکی تھی اندر پیٹ کے اندر کسی وجہ سے عورت کے اندر سے اس کو زیادہ ٹیسٹسٹرون مل گیا عورت نے لگا لیا یا کس کے کئی اور سے پیدا ہو گیا تو وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی روپ میں پیدا ہو گی تو وہ بھی ڈسٹرپڈ حالانکہ اس کے کروموسون ڈبل ایکس ہیں وہ لڑکی کی صورت میں پیدا ہو گیا یہ جو کمبینیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹر سیکس اور یہ جو ہے اصلی خسرے جیسے ہم خسرے کہتے ہیں خواجر سراک کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ وہ فیس ہے جس کو ہم تھرڈ سیکس کہتے ہیں تو اصل میں پہلے جو خسرے تھے وہ زیادہ یہی لوگ ہوتے تھے کسی گھر میں خسرہ ایسا پیدا ہو جانا کلائن فیلٹ سنڈروم کا یا اس کا ٹرنل سنڈروم کا بچہ پیدا ہو جانا تو وہ خسروں کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے میں سے نہیں ہے وہ بچہ بھی خود بھاکے ان کے چلا جلتا تھا تو وہ ناچنا گانا یہ کرنا وہ کرنا یہ ان کے کام ہوتے تھے تو یا لوگوں گھروں میں کام کرتے تھے پیرنٹس بھی اس کو ڈسونڈ کر دیتے تھے تو وہ گروپ تھا جو کہ ایک خسروں کا گروپ تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں رہا بلکہ کچھ اور گروپ اس میں شامل ہو گئے جیسے پیرنٹ اوپر نہیں ایک پارٹی بنتی ہے اس کا ایک اور گروپ ہوتا ہے پھر کچھ اور گروپ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اور گروپ اس میں شامل ہو گئے وہ گروپ بہت بڑا بلی ہے اسے ہم ابھی اگری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ وہ اصل خسرے تھے جو خواجہ سرائے ہیں جو موروسی طور پر خسرے ہیں جو جریکٹیکلی مٹیریجن کا فرق ہے اور یہ خسروں کا اصل چہرہ ہے اور ان کو چہرے کو رکھتے ہو گئے کئی اور لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں جنہاں میں تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں ان میں ہومو سیکچول بھی شامل تھے پیسیو ہومو سیکچول جنہیں کوئی شوق ہوتے ہیں پوٹے قسم کی وہ ان میں شامل ہو گئے کچھ لوگوں کو ویسے لڑکی کا روح پر اختیار کرنے کا شوق تھا وہ ٹرانس ورسٹرائیسٹ کراتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے پھر اس میں ٹرانس سیکچولز ہو گئے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ اپوزٹ سیکس کا حصہ ہاتھیں حالکہ وہ بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں میل ہیں لیکن اپنے کو فیویل ہی سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں وہ آرگنز بکار ہیں وہ کاٹ بھی دیتے ہیں اس حد تک وہ بیمار ہوتے ہیں ذینی طور پر وہ لوگ بھی شامل ہو گئے تو یہ ایک اس کا مطلب ہے ایک گروپ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہم اس گروپ کے جو میمبرانز ہیں ان کے جو کریٹرسٹکس ہیں ان کو بھی اکسپلین کریں گے اور پھر آپ کو ان کی جو حییت ہے ان کی جو ساخت ہے ان کے گروپ کی وہ آپ کو آہ واضح ہو جائے گی اور ان کی جو سیکالوجی ہے وہ بھی سمجھا جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں آنے والے جو دوسرے گروپ اس میں شامل ہوئے ہیں ان کا ذکر کریں گے وہ کون کیسے بنتے ہیں اور پھر ان کا یہ پورا گروپ ہے یہ کیسے تشکیل پاتا ہے